اور رامڈ کے پاس جب سمباد دادا پترکار پہنچے رامڈ سے بولے سنو ایک بندر آیا ہے خطرناک رامڈ بولا کتنا خطرناک بولے ڈین جانتے ہیں بہت ڈین جانتے ہیں رامڈ بولا مور کو اس کے سامنے سے لڑو سمباد دادا بولے سامنے سے لڑنا تو ٹکنا مسکل ہے لڑنا تو دور کیوں بولے کوئی بات نہیں بیک سے لڑو پیچھے سے پیچھے سے پرہار سمباد دادا بولے گڑ بڑت بولے کیوں بولے سامنے والا تو کچھ دیر ٹکا ہی جاتا ہے سکل دیکھ لیتا ہے کہ آنکھیں کیسی ہیں موں کے سرنا پیچھے والا تو ٹکا ہی نہیں پاتا رامڈ بولا مطلب بولے پونچ اب پونچ کا ایریا پھیکس ہو تو بھئی اتنے ایریا میں مت جانا دس ایس ڈینجر ایریا اتنا ایریا خطرناک ہے اس میں مت جائیے اب وہ تو گھٹ جائے اور بڑھ جائے سنی دیو تا اور ہنمان جی نے سنی دیو کو ہی ٹھکانے لگائے لنکا میں جب سنی بھائی صاحب اُلٹے لٹکے تھے ہنمان جی پہنچے بولے ہاو آر یو سنی دیو تا بولے کیا ہاو آر یو پیٹ کی آنکھ ہے سر میں آگئی اُلٹے لٹکے پیر اوپر ہے سر نیچے ہنمان جی بولے یہ حال کیوں ہے ہنمان جی بولے پوچھو مطلع وڑ کے کار ہنمان جی بولے تو کریں کیا سنی دیو بولے ہمیں سیدھا بھر کر دو چھوڑا نا مت سیدھا کر دو ہنمان جی بولے نو 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 سنی بولے کیوں بولے تم بہت خطرنا ہو جو تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے تم اسی کو چھوک چاہتے ہیں سنی دیو تا بولو ہی بجرنگ بلی ہم تمہیں چرن پکڑ رہے قسم کھا کے کہہ رہے آپ تو آپ آپ کے دنیا میں جتنے بھکت ہیں ہم ان کو کبھی پھری نظر سے نہیں دیکھیں گے یہ ہم آپ کو بچندے آپ کے دنیا میں جتنے بھکت ہیں